بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ اشعَدُواً لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشَدُواً نَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعالیه وسلم وَشَرَّ الْعُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَقُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَقُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَقُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ اما بعد فَآوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْثِهِ بسمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمِنْ اُولَائِكَ لَهُمُ الْعَمْ وَهُمْ مُحْتَدُونَ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسلام کو دین کو اس دنیا میں رہ کے سمجھے اور اس کی معرفت کے بعد اس پر عمل کریں اسلام کا آغاز جو ہے وہ عقیدہ توحید سے ہوتا ہے صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی علیہ السلام علیہ خمس ہے اسلام کے بنیادی ارکان پانچ ہے یا پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے تو اسلام کا پہلا بنیادی رکھ پہلی اینٹ جہاں کیا گیا ہے وہ ہے گوائی دینا کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور ساتھ ہی دوسری گوائی کو رکھا گیا کہ اس بات کی گوائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے جب تب کلمہ اسلام کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک باقی ارکان کو سمجھنے کا اور ان پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نماز زقاة روزہ اور حاج یہ چاروں ارکان اسی وقت مومن کے لئے مفید ہے جب اس کی بنیادی قلمہ اسلام جو ہے اس کو سمجھ لیا جائے اور اس کے مطابق اپنے عقیدہ بنا لیا جائے جب تک اس قلمہ اسلام کو نہ سمجھا جائے اور اس کی شرائط اور قیود کو اور اس کے نواقص کو نہ جانا جائے تو ایسا شرط یقینہ دنیا میں رہے کہ جہالت کا ہی شکار رہتا ہے اور جائل ہونا بہت بڑی بدنصیبی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے علم حاصل کرنا فرض ہے جو عام طور پر ہم حدیث سنتے ہیں کہ طالب العلم فریضت الا کل مسلم کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے وہ علم توحید ہے باقی جو علوم ہے اسری سکول کے جتنے بھی علوم ہے انہیں فنون یا ملومات کہا جاتا ہے جو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے یا روٹی کمانے کے لیے ایک فن جس کو سمجھا جائے گا کہا جائے گا قرآن اور حدیث نے جس بات کو علم کہا ہے وہ علم توحید ہے وہ دین کا شریعت کا علم ہے انسان کے پاس ساری ڈگرییاں موجود ہوں اور علم توحید نہ ہو تو شریعت کے استلاح میں اس شخص کو جائل ہی کہا جاتا ہے اور علم توحید ہو اور دنیاوی علوم نہ ہو تو شخص کو عالم کہا جاتا ہے کتنی علماء معدیسین ایسے گزرے ہیں جو اصری دنیاوی علوم سے اگاہ نہ تھے لیکن انہیں دنیا عالم کہتی تھی اور عالم کے نام سے جانتی اور پہچانتی تھی اور جتنی بھی دنیاوی ڈگرییاں انسان حاصل کر لے یہ لوگ کہیں گے یہ شخص پڑھا لکھا ہے اس کے پاس فلان فلان ڈگری موجود ہے لیکن اس شخص کو کوئی عالم کہنے کے لئے تیار نہیں عالم بھی ہوتا ہے جو قرآن کو سمجھنے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے والا ہو تو علمِ توحید کو جاننا پہچاننا ہر مسلمان پہ چاہے وہ مرد ہے عورت ہے اس پر فرض ہے ضروری ہے یہ حالت بہت بڑا آئب ہے نقص ہے بلکہ ایک قبر میں یہ سوال ہوگا جب بندے سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے تو جواب میں آدمی کہے گا میں نہیں جانتا تو فرشتہ پوچھے گا کہ تم اللہ اس کے رسول کو جانتا ہی نہیں ہے کہ ایسا تو شخص ہے کہ دنیا میں آت تُو نے اتنی زندگی گزاری ہے تُو اللہ کو نہیں جانتا رسول اللہ کو نہیں جانتا جس رسول اللہ سے پتھر واقف تھے ہیوان پرنچنند واقف تھے تُو انسان ہو کے ان سے بھی واقف نہیں تو وہ شخص کہے گا نہیں اتنا تو جانتا ہوں کہ ایک اللہ ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو کہتے تھے وہ میں نے کہہ دیا اتنے ہی جانتا ہوں کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دنیا اس کا ذکر کرتی تھی لیکن میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے ان کو جانا نہیں ہے ان کو پیچانا نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے ان کی شان کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں نے کچھ نہیں پڑھا فرشدے کہیں گے اس کے لئے جانم کا بستر لگا دو جس نے اتنے ساٹھ ستر سال ہنگی گزار کے نہ اللہ کو پیچاننا ہے رسول اللہ کو نہیں پیچان اللہ کو پیچاننے کا نام علمِ تحید ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچاننے کا نام علمِ رسالت یہ اسلام کا بنیادی رقن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اہلِ عرب چونکہ اہلِ زبان سے اللہ کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہے ہمیں آج تک اس کا معنی مفہوم ہی نہیں سمجھ پائے کہ اس کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے اس کی وضاعت کیا ہے اور کلمہ السلام پڑھنے کی شرائط کیا ہے وضو کے فرائض ہم جانتے ہیں وضو کی شرائط بھی جانتے ہیں وضو کے نواقذ بھی جانتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے فلاں فلاں چیز سے وضو ہوتا ہے اور فلاں فلاں عمل کے لیے وضو ضروری ہے لیکن ان ساری شرائط سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کلمہ اسلام کی شرائط کیا ہے کلمہ اسلام کے ارکان کیا ہے اور کلمہ اسلام کے نواقض کیا ہے کچھ کلمہ اسلام کی شرائط ہے اور کچھ کلمہ اسلام کے نواقض ہے جن سے پڑا ہوا کلمہ ٹوٹ جاتا جیسے وضو کیا ہو تو کچھ عمال ایسے ہیں جو ہو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کو شریعت کی استلاح میں نواقذ وضو کہا جاتا ہے ایسے ہی کچھ اقائد کچھ نظریات کچھ عمال کچھ اقوال ایسے ہیں جن کو ادا کرنے سے قلمہ اسلام ٹوٹ جاتا ہے اس پر تو علماء امت نے کتابیں لکھی ہے نواقذ ایمان پر اور نواقذ کلمہ اسلام ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے قلمہ اسلام پڑھ لینے کے بعد یہ سمیتے ہیں کہ نہ اب یہ ٹوٹتا ہے یہ نہ ختم ہوتا ہے جو عمالہ جیچ ہے وہ کہتے رہیں اور کرتے رہیں قلمہ اسلام پڑھ لیا ہے نہ اس کو ٹوٹھوڑنے والی کوئی چیز نہیں حالکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور وہ حدیث صحیح البخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے تو رات کو خیمے لگائے گئے رات گزارنے کیلئے سفر میں تو اللہ کا عمر کے رات کو زوردار بارش ہوئی تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی اور صحابہ اکرام سے مخاطب ہوئے نماز فجر کے بعد اور فرمایا میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آج رات جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کافر ہو گئے اور بہت سارے لوگ مومن ہو دیکھئے کلمہ اسلام پڑھ لینے کے بعد یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے اپنے ایمان کا اقوال افعال سے پہلے سوچنا چاہیے یہ کلمہ اسلام کو توڑنے والی چیز تو نہیں جس طرح وضو ہوتا ہے وضو کے بعد انسان جب اس کے بنجناب زندگی کے اندر کئی ایسے مواقع ہیں وضو کر لینے کے بعد بندہ یہ سوچ لے کہ اب میں نے وضو کر لی یہ ٹوٹتا ہی نہیں نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا اگر آدمی اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے واقع خراج ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے آدمی بولو براس کی طرف جاتا ہے کرتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کو نواقذ وضو کہا جاتا ہے ایسے ہی کچھ نواقذ ایمان ہے نواقذ قلمہ اسلام ہے کچھ اقوال کچھ قول کچھ فعل ایسے ہیں جو کرنے سے قلمہ اسلام ہی ٹوٹ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج رات اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے صحابہ اکرام بڑے احران ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے آپ نے فرما جن ہوں لوگوں نے یہ کہا کہ آج رات یہ بارش ہے فلان ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ کافر ہو گئے اور جنہوں نے کہا یہ بارش اللہ کی حکم سے ہوئی ہے اللہ کی عمر سے ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے تو وہ مسلمان ہو گئے زبان سے ایک قول ہی ہے جو ادا کرنے کی وجہ سے انسان مومن بھی رہتا ہے آپ دیکھیں قلمہ پڑھنے سے بندہ مومن ہو جاتا ہے ایسے ہی جب زبان سے قلمہ ادا کر لیا جائے دل و یقین سے پڑھ لیا جائے تو بندہ مومن مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے تو ایسے ہی جب اس قلمے کے خلاف کو جملہ کہا دیا جائے تو بندہ مومنوں کی صف سے نکل کے کفار کی صف میں شامل ہو جاتا ہے حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ بندہ ایسے عمال اقاعد کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے ایسے عمال اور ایسے عقاعد اس کے عمال ہوتے ہیں کرتا کرتا بالکل جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بلشت کا فرق رہ جاتا ہے کوئی ایسا زبان سے قول ادا کرتا ہے اس کی سار زندگی کے عمال بھی برباد ہیں اور قلمہ اسلام بھی برباد ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے اٹھا کے جہنم میں داخل کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی ایک بندہ سار زندگی گناہ ہی کرتا رہتا ہے اور اس کی زندگی کفر پر شرک پر گزتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ بلکل جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے جہنم اور اس کے درمیان ایک بلشت کا فرق رہ جاتا ہے کوئی ایسا قلمہ اسلام اس کی زبان سے نکل آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اٹھا کے جنت کا وارث بنا دیتا ہے اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو حقیقی بھائی تھے ایک فاجر فاسق اور بدکار تھا اور دوسرا انتہائی نکوکار تھا تو انہیں کو بھائی جو ہے وہ بدکار بھائی کو سمجھایا کرتا تھا کفر سے توبہ کیجئے شرک سے توبہ کیجئے بدا سے توبہ کیجئے رسوما سے توبہ کیجئے گناہوں سے توبہ کیجئے تو وہ بار وہ سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا تھا تو حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ وہ بھائی اس کو سمجھانے کے لئے اس کے گھر میں گیا تو اس نے اس کا آنے کو معیوب سا سمجھا پرشان ہوا نراز ہوا غصے میں آیا اس کی بات کو سننے کے لئے تیار نہ ہوا تو سنے کوکار شخص نے یہ بات کہہ دی اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا تو جہنہ میں ہی جائے گا تو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے دونوں کو موت دے دی اور گناہگار کو معاف کر دیا اور سنے کوکار کو پکڑ دیا تو کون ہوتا ہے جہنہ میں جہنہ تقسیم کرنے والا جائے گا فلان جنت میں جائے گا تو گوئے ہے اپنے کلمے کو برباد کر دیا اس لئے ضروری ہے کہ ہم کلمہ اسلام کو سمجھیں اس کا معنی کیا ہے اس کے مفاہیم کیا ہے یہ کلمہ اسلام وہ ہے ظہری طور پر چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن حدیث پاک میں آتا ہے اگر ساتوں آسمان اور زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ایک کلمہ اسلام جو ہے اس پر وزنی ہے باری ہے یہ اس کا مقام و شرف ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے اور وہ حدیث سیوالبخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا اس کے پاس 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے گناہ ہی گناہوں گے اس کے گناہوں کو تولا جائے گا نیکیوں کے ساتھ تولا جائے گا تو نیکیاں بہت کم ہوں گی ہلکی ہو جائے گی 99 دفتر ہی گناہوں کے ہوں یہ بندہ مایوس ہوگے پرشان ہوگے کہا میرے لئے بخشش کا نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ بندہ جہنم کی طرف چل پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آواز دیں گے فرمائے گے میرے بندے تو کدھر جا رہا ہے یا اللہ 99 دفتر گناہوں کے ہیں اور وہ ترازو پر غالب آج جو گئے گناہ میرے زیادہ ہے لہذا یہاں رکنے کا ٹھینے کا کوئی جواز ہی نہ رہا ہے تو پھر میں جہنم کی طرف چل پڑا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گے نہیں میرے بندے ابھی تک تیری ایک نیکی جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہے اس نیکی کو دیکھ تولتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تیری جو نیکی ہے اس سارے گناہوں پر غالب آجائے یہ کہے گا میرے اللہ کیسی بات ہے کہ ایک نیکی اگر آ بھی جائے تو 99 دفتر گناہوں کا مقابلہ کیسے کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بطاقہ وہ ایک کاخذ کا ٹکڑا دوسرے پرڑے میں گھرے گا تو وہ سارے کے سارے 99 دفتر گناہوں کے جتے وہ ہلکے ہو جائے گے مغلوب ہو جائیں گے اور یہ نیکی والا پرڑا بھاری ہو جائے گا یہ بندہ حیران ہو کہ پوچھے گا دیکھے گا یہ ہے کیا تو اس قلعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کاخذ ٹکڑے پر یہ ہی لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی ذات اس صفات میں کبھی کسی کو شریک نہیں کیا یہ اللہ کی توحید کی معرفت ہو جائے پہچان ہو جائے جس نے ایک اور حدیث میں آتا ہے اور وہ بھی حدیث صحیح البخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیوں کے گھر گئے ایک یہودیوں کا بچہ تھا اس کی بیمار پرسی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا گئے اس کے سامنے قلمہ السلام کو پیش کیا کہ اے بیٹے اے غلام آپ قلمہ السلام کو پڑھ لیجی تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو مذہبن یہودی تھا تو اس نے بیٹے سے کہا اطیعہ والخاسم اے بیٹے اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے تو مجھے کوئی اطراز نہیں اس پر مفسترین نے بہت ساری ماتے اور مسائل کا بیان فرمایا ہے کہ کتنا ہی آپ کا دشمن کیوں نہ ہو کتنا ہی آپ سے وہ نفرت اداوت کو شخص کیوں نہ کرتا ہو اگر آپ بیماری میں دکھ میں تقلیف میں اس کے معامن بن جائیں یا اس کو صرف پوچھنے کے لئے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رامہ سے اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں یہ یہودی بڑا رسول اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا لیکن جب آپ اس کے بیٹے کی اعتمارداری کے لئے چلے گئے تو اس کے دل سے وہ سختی وہ قدورت وہ نفرت وہ محبت میں تبدیل ہو گئی کہتا ہے آج مان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے کوئی اطراز نہیں تو اس یہودیوں کے بچے نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئی قلمہ اسلام کو پڑھ لیا تو قلمہ اسلام پڑھتے ہی اس کی روح نکل گئی وہ وفات پا گیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذین انقذه من النار تعریف اس اللہ کے لئے جس نے چند لمحوں میں اس بچے کو جہنم سے بچا لیا ہے یہ وہ قلمہ اسلام ہے جو بندے کو جہنم سے بچا لیتا ہے ابھی اس بچے نے کوئی نماز نہیں پڑھی ابھی روزہ حج زکاة کا کوئی موقع ہی نہیں آیا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قلمہ اسلام پڑھنے کے بعد بندہ نماز نہ پڑھے یاد رکھئے قلمہ پڑھنے کے بعد نماز چھوڑنے والا بندہ اپنے قلمہ کو توڑ بیٹھتا ہے یہ قلمہ اسلام کا یہ بھی ایک نواقض ہے قلمہ اسلام کا جب بندہ آیا چھوڑ دے نماز کو اور زکاة کو اور دینی کے باقی ارکان کو چھوڑ دے تو قلمہ اسلام اس کے لئے مفید نہیں ہے لیکن قلمہ اسلام اس کے لئے فیدہ مند ہے جس نے پڑھا اور ابھی نماز کا وقت نہیں آیا اور پہلے ہی فوت ہو گیا تو اللہ صرف قلمہ کی برکت اسے جنت عطا فرما دے تو یہ قلمہ اسلام اللہ کی بہت پڑی نعمت و انعام ہے یہ قلمہ اسلام دین کی اصل اساس و بنیاد ہے سارے اسلام کی بنیاد یہی ہے اسی پر سارے اسلام کی امارت کھڑی ہے اسی پر اخلاقیات ہیں اسی پر معاملات ہیں اسی پر عبادات ہیں نیچے اس قلمہ اسلام نے ہی اٹھایا ہوا ہے سارے معاملات کو اور دین کے پورے درخت اور پوری امارت کو اسی قلمہ اسلام نے اٹھایا ہوا ہے لہذا قلمہ اسلام کو سمجھنا ہم پر فرض ہے ضروری ہے قرآن کی آیت مبارکہ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جانیِ علم حاصل کیجئے کہ لا الہِلَا اللَّهِ کیا ہے اس کا معنی کیا اس کا مفہوم کیا اس کا ترجمہ کیا آخر لا الہِلَا اللَّهِ کو سمجھاتے سمجھاتے دیکھئے غور فرمائیں کہ سرور کعنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہلِ مکہ کا کیا اختلاف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال اعلان نبوت سے پہلِ مکہ مقرمہ میں رہے کوئی اختلاف کوئی ایک واقعہ بھی تاریخ میں ایسا محفوظ نہیں ہے کسی مکہ کے کسی شخص نے آپ سے کوئی اختلاف کیا ہو کبھی کوئی جگڑا ہوا ہو بلکہ فیصلے وہ آپ سے کرواتے تھے منصف اور صالح آپ کو سمیتے تھے آتا کہ امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے صادق امین آپ کو کہتے تھے اور میرے علم کے مطابق مکہ مقرمہ میں کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا جو کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی ہے ایسی کوئی بات تصور میں ہی نہ تھی سارے اہلِ مکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خوبصورت ہم نے کبھی دیکھا اور سنا ہی نہیں ہے جس طرح آپ کے نکاح کے موقع پر بات آتی ہے کہ سیدہ خدیجہ القبراء رضی اللہ تعالیٰ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو نکاح کے موقع پر آپ کی چچا ابو طالب نے کچھ کلمات کہتے ہیں خطبہ ارشادت کرمایا تھا اور اس خطبے کے یہ الفاظ جو تھے اس کا معنی مفہوم کو جس طرح تھا کہ عرب کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ القبراء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدیجہ القبراء ایک مالدار خاتون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کا مال موجود نہیں ہے یہ آنے والی کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو صدار ابو طالب نے یہ کہا تھا اگر خدیجہ سے مالدار کوئی بندہ کوئی مرد عورت مکہ میں نہیں ہے اگر یہ اس کا وصف ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا بھتیج ہے اس سے زیادہ خوبصورت بھی اللہ کی زمین پر مجھے آج تک کوئی نظر ہی نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا اختلاف نہیں تھا آپ کے جمال کا اہل مکہ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا نہ ہی کوئی آپ کی ولادت کے وہ انقاری تھے نہ سیدہ حالیمہ کے وہ انقاری تھے نہ سیدہ آمنہ کے وہ انقاری تھے نہ آپ کے خاندان کے شرف کے وہ انقاری تھے بلکہ ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے جب حرقہ البادشان نے ابو صفیان سے پوچھا تھا اور اس وقت ابو صفیان ابھی دہر衡 سیئل بخاری میں محفوظ و موجود ہے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نبیوں نے کا دعویٰ کیا ہے آپ سچ سچ بتائیں اگرچہ آپ اس کے پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اس کا نصب کیسا ہے اس کا خاندان کیسا ہے اس کے باپ دادا کیسے تھے اس کے بڑے لوگ کیسے تھے تو انہوں نے بڑی جناب واسگاف الباس میں اس باوجود اس کے کہ ابھی مسلمان نہیں تھے لیکن ایک ہی بات کہی تھی اے بادشاہ سن لے ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسل کے برابر اور کوئی خاندان نہیں ہے وہ نسل کے لحاظ پاکیزہ لوگوں میں سے ہے اس لیے تو بعض روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک اور سیدہ میری ماں حویٰ علیہ السلام سے لے کر میری والدہ محترم سیدہ آمنہ تک میری پانچ سو مائیں ہیں ایک ماں بھی ایسی نہیں گزری سوچا بھی ہو تصور بھی کیا ہو یا آپ کے باپ کی لڑی میں سے کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے کبھی کوئی زناح یا بدکاری کی ہو جس کے پانچ سو یا چار سو یا کئی باپ بھی بیچے سلسلہ نصب کو لے جائیں ایک باپ بھی جس کا بدکار نہ ہو اور ایک ماں بھی پوری لڑی میں ایسی نہ گزری ہو جس نے کبھی گناہ کا تصور کیا ہو یا بدکاری کا تصور کیا ہو اتنے پاقیدہ نصب سے پاک جس کی پوری نسل پاک تھی جس کے والد کے لحاظ سے بھی نسل پاک تھی والدہ کے لحاظ سے بھی نسل پاک تھی اس ان قسم کی علودگیوں سے اور ان خباستوں سے جو آج ہمارے معاشرے میں گناہ موجود ہیں خباستیں موجود ہیں بدکاری کے دروازے کھلی ہوئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب ان سے کوسوں دور رہا ہے تو کیا اختلاف تعلی مکہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر کیوں مکہ مقرمہ سے آپ کو نکالا گیا کیوں آپ پر گندی وجری کو پھینکا گیا کیوں آپ کو مکہ شہر سے رات کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا کیوں آپ کے صحابہ پر پتھر برسائے گئے اور ان پر کو گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا گیا وجوہات کیا آتی اس پر خاص کو سوچنے والا بندہ پیدا ہو جائے جو سوچے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا اختلاف تھا کیا نبی علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری شان میں نات پڑو تو ہمارا اور ہم آپ کے اتفاق و اتحاد ہو جائے گا یہ لڑائی یہ جگڑے یہ ختم ہو جائیں گے اور وہ مشرقین کہتے تھے کہ ہم آپ کی نات نہیں پڑتے ایسی کوئی بات نہیں وہ کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر رشتہ لینا چاہتے ہو تو رشتہ لے لو سرداری چاہتے ہو تو سرداری لے لو مال چاہتے ہو تو مال لے لو لیکن یہ جو دعوت ہے قلمہ اسلام کی اس کو چھوڑ دو یہ ہم سے برداش نہیں ہوتا تو آپ سوچیں اختلاف کیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ کے ساتھ نہ ولادت پہ اختلاف ہے نہ حشب پہ اختلاف ہے نہ جمال پہ اختلاف ہے نہ شان پہ اختلاف ہے نہ مقام پہ اختلاف ہے اگر رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرداری میرے حوالے کر دو وہ دینے کے لیے تیار تھے رشتے مجھے دے دو تو وہ دینے کے لیے تیار تھے اگر رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شان میں قصید شان مقام بیان کرتے رہو میرا آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو یعید اس کے لیے وہ تیار تھے وہ کہاں کرتے تھے یہ صادق ہیں یہ امین ہیں یہی تو ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہی شانِ رسول ہے یہی مقامِ رسالت ہے کہ وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی امین بھی ہیں آخر کیا وجہ ہوئی کہ چالیس سال تک انہیں نبی علیہ وسلم کی ذات میں کوئی نقص بھی نہیں دیکھا کوئی گناہ بھی نہیں دیکھا کیونکہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ ولادت سے لے کر وفات تک گناہ کے تصور سے بھی پاک رہتا ہے گناہ کرنا کوئی دور پاتے ہیں ہم آئلِ اولینباہ علیہ السلام کہلو سننا آل العدیس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی زمین پر انبیاء کی جماعت ایسی عظیم اور معصوم جماعت ہوتی ہے جنہوں نے کبھی گناہ کا سوچا بھی نہیں ہوتا کرنا تو دور کی بات ہے انبیاء کے تو ارادے بھی گناہ اسے پاک ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی تو خوابیں بھی ایسی نہیں ہوتی جو خلاف حقیقت ہوں ان کے خوابیں بھی دین ہوتی ہیں شریعت ہوتی ہیں حجت ہوتی ہیں جنہوں نے خواب میں بھی کبھی گناہ کا سوچا نہیں ہے ان کی بداری کتنی پاکیزہ ہوگی جن کی خواب پاکیزہ تھی جن کی خواب معصوم تھی جن کے خواب دین تی شریعت تی حجت تھی بلکہ یہ آپ سمجھیں ایک قرآن کی آیت لکھی ہو اور دوسرے رسول اللہ علیہ وسلم کی خواب لکھی ہوئی ہو کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے اور یہ آپ کا فرمان ہے آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو یاد رکھئیے جس طرح قرآن اللہ کا دین ہے جس طرح محمد مصطفیٰ کی خواب بھی اللہ کا دین ہے دین ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے جس کی بیدار نید اتنی پاکیزہ ہے اس کی بیداری کتنی پاکیزہ ہوئی آپ کی خلوت آپ کی جلوت آپ کا دن آپ کی رات اٹھک بیٹھک چلنا پھرنا کھانا ہنسنا مسکرانا رونا ایک اگہ دا جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے اور ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی مردی سے کیا ہو ایک ایک عمل اللہ کی مردی سے وہ معصوم تھے گناہوں سے پاک تھے گناہوں کا تصور بھی نہیں تھا عام آدمی تو سوچتا ہے حالکہ ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہے جو انسان کو ورغلاتا ہے اور وسوسات ڈالتا ہے اور اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے جب آپ نے یہ حدیث پڑھی تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم بحثیت انسان کیا آپ کے ساتھ کیا شیطان لگایا گیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں وہ شیطان جو میرے ساتھ لگایا گیا تھا وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متی ہو گیا ہے وہ مجھ پر غالب نہیں آسکتا وہ میرا متی ہو گیا ہے مجھ پر غالب آجائے میج سے کوئی اپنی بات منوالے یہ نہیں ہو سکتا یہ مقام محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جہاں شیطانی وسوسات نہیں پھٹک سکتے بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو مبالخہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وطالہ شیطان کو گناہوں کو نجاستوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے قریب بھی نہیں آسکتے آپ اتنے پاقیزہ شخصیت ہیں لیکن اختلاف کے اہل مقا سے اسی بات پر جنب بات کو کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ درست کا ایک سرسلہ شروع کرنے کا آج پروگرام تھا جو مہار مینہ انشاءاللہ ہوا کرے گا تو میں آغاز کرتا ہوں تمہیدی الفاظ اور اس کی تشریع و توزیع و وزاد جو ہے وہ اندہ درست میں ہوگی کہ سرور کعنات محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا اختلاف کیا تھا اہل مقا کے ساتھ چھگڑا کیا تھا اہل مقا کے ساتھ کیوں وہ مارتے تھے آپ کو کیوں لڑتے تھے وہ آپ سے کیوں مقا مقرمہ سے آپ کو نکالنا چاہتے تھے اور نکالنے میں وہ کمیاب بھی ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں سے پھر فاتح ہو گئے وہاں داخل ہوئے ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کا چیرہ زخمی ہوا اتنا مقدس چیرہ زخمی کیوں ہوا دانت مبارک شہید کیوں ہوا یہ سارے مسائب و تقالیف کا جو ایک مندر ہم پیش کرتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ سن لیں صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سینہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سینہ عثمان شیر خدا مبوب خدا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ پھر اسی طرح آگے شہدائے کربلا ہیں شہدائے سلام ہیں شہدائے بدر احد ہیں جتنے بھی شخصیات گزری ہیں ان کی تقالیف و مسائب کا جو ذکر آتا ہے قرآن و عدیث میں اس کی وجوہات کیا کیا اس لیے اختلاف یہ اختلاف تھا کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حسن کو جمال کو نہیں مانتے تھے ہمیں دن تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ وہ آپ کے حسن کے انکاری ہوں آپ کے جمال کے انکاری ہوں یا آپ کی کرامات و معزات کے انکار کریں اور کہیں کہ ہم نہیں مانتے آپ کو اگر رسول اللہ علیہ وسلم ایک چیز پر کمر و مہد ان سے کر لیتے کہ قلمہ اسلام کو آپ رہنے دیں اس کو سمجھنے سے آپ سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا بس آپ میری شان پیان کرتے رہیں اور آپ بخشے جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں رسول اللہ علیہ وسلم سمجھا ہے قلمہ اسلام کو سمجھئے جو بت جو آپ نے بنائے ہوئے اور جن کی آپ اوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا اختیارات کے مالک ہیں ان کو اللہ نے کچھ اختیارات دی ہوئی ہے اور یہ ہمارے مشکل کو شاور حاجت رواہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم لڑتے جگڑتے ان سے یہی تھے کہ نہیں نہیں یہ اللہ کے بندے گدرے ہیں یہ لات از زمانات و حبل یہ اللہ کے ولی تھے اللہ کے بندے تھے یہ دنیا سے جان چکے ہیں وفات پا چکے ہیں ان کے بودھ تصویریں بنا کے تم پوچھتے ہو اور تصور میں یہ لاتے ہو کہ وہ ہماری پقار دعا سنتے ہیں اور اللہ سے ہمیں کچھ لے دیتے ہیں آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کلمہ اسلام کو آپ سمجھاتے سمجھاتے رہے اور اسی پر آپ کے اختلاف ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کفر آرچات فرمایا قُلْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ قُولُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ تُفْلِحُوا قُولُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ اے عرب کے لوگو لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ کہلو تملک العرب والا جم عربو اجم کے مالک بن جاؤگے ساری عزتیں سارے وقار ساری شانس کلمے کے اندر مزبر ہیں اس کلمہ اسلام کو پڑھ لیجئے شرک کا خاتمہ کیجئے اور شرک سے آپ نے آپ کو بظاہر کر لیجئے نفرت کا اظہار کیجئے کہ شرک جو ہے یہ انسان کے زنگی کے عمال کو برباد کر دیتا ہے اگر اس کلمہ اسلام میں شرک داخل ہو چھائے تو انسان کی نماز روزِ حج زکاة کا کوئی فیدہ نہیں رہتا وہ اللہ کیا جمعی نہیں ہوتی اللہ کے ہاں ان کی کوئی حسیت ہی نہیں ہے قرآن پاک میں ہے اللہ تبارک وطلہ اٹھارہ انبیاء کا ذکر کی ہے فرما وَلَوَ شِرَقُوا لَحَبِتْ عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ ساتھ پارے میں اللہ تبارک وطلہ جنب اٹھارہ انبیاء کا ذکر اگر شاد فرمایا اگر یہ سارے انبیاء سے شرک کرتے تو ان کے عمال میں میں ختم کر دیتا حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء سے شرک کرنا کیا دور بات ہے انبیاء سے تو عام گناہ بھی نہیں ہوتا وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اس کے باوجود اللہ نے قانون یہ بنا دیا ذابطہ یہ بنا دیا ہے کہ ہمارے انبیاء اگر شرک کرتے تو ان کے ساتھ جو محبت ہے عقیدت ہے پیار ہے اللہ کا جو انبیاء کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جاتا تو ہماری حسیت کیا ہے جب ہم کہتے ہیں نے کسی کو اگر فلاں کے بندے کی بات اگر میں نہیں مان لی تو میں تیری کیسے مان سکتا ہوں اللہ فرماتے ہیں اگر انبیاء شرک کرتے تو ان کے عمال میں زندگی کے واضح کرنے کیلئے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بھی شرک کرتے حتیٰ کہ آپ قرآن پڑھیں افسوس تو یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں کسی قانیاں ہم نے سنی ہوتی ہیں جو ہمارے تصور میں خیالات میں یا اخبارات یا کسی قانیاں کسی سے سن کے جو زن میں جمع ہوتی ہیں اس کے مطابق اگر کوئی بات کہہ دے تو ہم کہتے ہیں بالکل بات ٹھیک ہوئی ہے اور اگر اپنے مطالعہ کے خلاف کوئی بات ہو جائے ہم یہ سمیتے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہو گئی ہے قرآن پاک وہ پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی ساری کنات کے سردار اکرم الخلق اشرف الخلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شان مقام ہم مسلمان پر واضح ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو آپ کی شان کو نہ جانے نہ پہچانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے مخاطبوں کے کمال کر دی ہے اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ شرک آپ سے بھی ہو جائے تو آپ کے ساتھ بھی میری محبت ختم ہو جائے آپ کے عمال بھی ختم ہو جائیں اب بتائیں کون رہ گیا پیچھے اللہ کی مخلوق میں جنات میں تو افضل کوئی نہیں ہے افضل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سارے جنات سارے فرشتے سارے انسان نیت مل جائے اور ساری اللہ کی مخلوق ایک پلن میں رکھ دی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے مخلوق سے افضل وعالہ ہے یہ آپ کی شان ہے یہ آپ کے رتبہ مقام ہے لیکن جب شرک کی غلازت کا مسئلہ آیا تو اللہ فرماتے ہیں لَيْنَ شِرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكْ تاکہ کائنات کو پتا چلے کہ شرک کے معاملے میں کسی کو بھی معافی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں اگر آپ سے شرک ہو جائے اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا جو مقام یہ محبت یہ اترام جو اہم کرتے ہیں جو شان آپ جو دی ہے مقام دی ہے لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكْ آپ کے عمال بھی ختم ہو جائیں اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ شرک سے بج جاؤ یہ تو انبیاء کرام کے بارے میں ان کے بھی معافی کا کوئی صورت نہیں ہے آلنکہ وہ انبیاء معصوم ہیں اس کے باوجود اللہ نے قانون بنا کے ایک امت کے سامنے رکھ دیا ہے یہ شرک کی معافی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دین ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروں گا میری جو شفاعت ہے اس کا فیدہ ہر میرے امتی کو پہنچے گا یہ بخاری کے حدیث ہے اور دعا بھی جو قیامت والے دن شفاعت ہے وہ اختیاری ہے رسول اللہ فرماتے ہیں لَكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ ہر نبی کو اللہ نے دنیا میں ایک دعا کرنے کی اختیار دیا جازت دی جس طرح اللہ کا پیار تھا انبیاء سے اللہ فرماتا تھا ہر نبی سے ایک دعا جو تمہارا جی چاہے کر لو میں قبول کروں گا ہر نبی نے اختیاری دعا کرنے میں جلدی کر دی رسول اللہ فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے نبی ہمارا یہ قانون رہا ہے ہمارا یہ سلسلہ رہا ہے کہ ہر نبی کو ہم نے ایک دعا کرنے کے اختیار دیا ہے آپ اگر ایک دعا کر لیں تو میں ضرور قبول کروں گا جو تمہارا جی چاہے مانگ لو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کے لئے مؤخر کر لیا ہے میں نے ارز کیا میرے اللہ میں دنیا میں دعا نہیں کرتا یہ اختیاری دعا میں اپنی رکھ لیتا ہوں قیامت والدن جب میری امت پرشان ہوگی اور پھنسی ہوئی ہوگی اس وقت میں دعا کروں گا اے اللہ میری امت کو جنت عطا کر دینا میری امت کو معاف فرما دینا تو یہ اختیاری دعا جس کو شفاعت رسول کہتے ہیں یہ قیامت والدن ہوگی اور یہ شفاعت قبرا حق ہے آپ کو شفاعت کا حق ملے گا سفارش کرنے کا حق ملے گا اور اتنی سفارش قبول ہوگی کہ اللہ کی مخلوق میں اتنی سفارش کسی کی قبول نہیں ہوگی شفاعت قبرا ہوگی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شفاعت سب سے زیادہ لوگوں کے بارے میں شفاعت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اللہ قبول فرمائے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت جو ہے اس کا بھی فیدہ اسی شخص کو پہنچے گا جس شخص نے اس حالت میں اس کو موت آئی کہ اس نے اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہ کی آؤ اور گناہ ہوں گے اس کے عمال میں وہ اس کے لئے سفارش ہو سکتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے لیکن شرک کرنے والے شخص کے لئے شفاعت رسول کے دروازے قیامت والے بند کر دیے جائے اللہ حد مقرر کر دے گا اللہ پہلے فرما گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شفاعت کا حق دیا جا رہا ہے آپ شفاعت کریں لیکن ایک بات سن لے میں حد بنا رہا ہوں ایک حد مقرر کر رہا ہوں ایک ثابتہ تیہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے اس کو میں نے معاف نہیں کرنا آپ پر لازم ہے کہ مشرک کے لئے مجھ سے مقفرت کی دعا نہ کرنا مجھ سے سفارش نہ کرنا مجھے یہ نہ کہنا کہ اللہ جی اس کو معاف کر دے میں معاف نہیں کروں گا یہ حق ہے اور یہ حد ہے اس حد کو آپ نے قرآس نہیں کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی اس کے سامنے کون بول سکتا ہے اس کو پوچھے بغیر اجازت بغیر کون سفارش کر سکتا ہے قرآن کہتا ہے اس کے سامنے کوئی مغفتگو کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا اللہ من اذنالہ الرحمن وقال ثوابہ وہی بات کر سکتا ہے جس کو اللہ اجازہ دے آیت کرسی میں ہم روزانہ پڑھتے افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے وظیفہ کے طور پر پڑھتے ہیں عقیدے کے طور پر نہیں پڑھتے آیت کرسی میں کیا لکھا ہوا ہے من ذل لذی یشفہ اندہ ویشفہ اندہو اللہ بزنے کون ہے جو اس کی مرزی کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرے کوئی نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں جو اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سگے حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی قیامت والدین جب سفارش کروں گا اس کا بھی انداز حدیث میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے جاؤں گا اللہ کے سامنے جا کے سجدہ رید ہو جاؤں گا سات دن سات راتیں میں سجدہ میں رہوں گا اللہ کی تعریف کروں گا اللہ کی حمد بیان کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا حتیٰ کہ وہ قلمات جن سے اللہ نے راضی ہونا ہے وہ میرے دل میں خود ڈھالے گا اس دن آج وہ الفاظ کیا ہیں فرماتا ہے کہ میرے اللہ جانتا ہے وہ الفاظ میرے دل میں ڈھالے گا ان الفاظ اس کی تصویح کروں گا پھر اللہ راضی ہو کے فرمائے گا عرفہ راسک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لیجئے سال توتہ عشفہ تو شفہ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی رسول اللہ فرماتے ہیں پھر مجھے اللہ اجازہ دے گا میں سفارش کروں گا لیکن حد پہلے مقرر کر دے گا کہ اہل شرک کے لیے جس نے شرک کی حالت میں جسے موت آئی ہے اس کے بارے میں آپ سفارش نہیں کرنی اس طرح ایک اور حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے جنادے میں چالیس ایسے بندے آ جائے ہیں جن نے کبھی شرک نہ کیا ہو اور آکے کہہ دیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے تو چالیس بندوں کی گواہی کو اللہ قبول کر کے میت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا یعنی شرط یہ ہے کہ وہ گواہی کے میار پر پورے اترتے ہوں اور اللہ کے دربار میں گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عقیدے اور عمل میں شرک موجود نہ ہو جو اللہ کی عدالت میں اس حالت میں آئے کہ وہ اس نے شرک کیا ہو تو اس کی سوارش یا اس کی شفاہ اس کے حق میں بھی سوارش نہیں ہے اور وہ خود بھی سوارش کرنے کا حل نہیں ہے حتیٰ کہ قیامت والدین کیا ہونا ہے دنیا میں نہیں ہے جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں کسی مسلمان کا تو جنازہ سوارش ہوتی ہے اہل محلہ جا کے گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ گواہی دیتا تھا ہم گواہی دینے آئے ہیں ہم تیرے سامنے در باہر پر کھڑے ہیں ہاتھ پانکے کھڑے ہیں جنازہ پڑھ رہے ہیں باوضو ہیں اور ہم سارے گواہ ہیں گواہ کسی بات کے اللہ یہ میت گواہی دیتا تھا کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ دو باتوں کے ہم گواہی دینے آئے ہیں باقی اس کے اندر کے علاہ تو جانتا ہے اللہ اس میت کے گناہ ہم آپ فرما دیں رسول اللہ فرماتے ہیں جس کے جنادے میں چالیس بندے آکے یہ گواہی دے دیں تو چالیس تو عید والوں کی گواہی اللہ راد نہیں فرماتا لیکن شرط یہ ہے کہ چالیس کے چالیس ایسے ہوں جنہوں نے کبھی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کوئی شریک نہ کیا ہو دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے جنادے میں ایک ہی صف آج ہے چالیس نہ آج ہے ایک صف آج ہے وہ یقین ہے کہ وہ چالیس سے کم ہی ہوگی تب ہی تو رسول اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کم قد ذکر فرمارے ہیں کہ چالیس بندے نہیں آپ روما جس کی جنادے میں صرف ایک صف شامل ہو جائے اور جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک صف قرار دیا ہے تو اب صف پہ ہم غور کریں کہ کم سے کم کتنے بندے ہوں تو اس کو صف کہا جاتا ہے تو دو بندے موجود ہوں اگر صف میں تو اس کو صف کہا جاتا ہے شریعت کے اسطلاح میں دو بندے صف میں ہونا ضروری ہیں تب اس کو صف کہا جائے گا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے نہ زیادوں کا ذکر کیا نہ کم کا ذکر کیا ایک صف کا ذکر کر کے وضاعت فرما دی کہ جس کے جنازے میں دو بندے بھی آکے کہہ دیں اور ہوں تحید والے تو اللہ میت کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے تو تحید کا یہ درجہ ہے یہ مقام ہے شرق کی غلازت کو ہم سمجھیں اس پر بڑی منتگی ہے ہزاروں سال گزر گئے انبیاء علیہ وسلم اس پر منتگی ہے انبیاء علیہ وسلم جیسے وجود اس مشن پر خرچ ہو گئے اور صرف ہو گئے اور شہید ہو گئے وَيَقْتُلُوا لَنَّبِيِّينَ کئی انبیاء شہید ہو گئے اس مشن پر آخر کیا ضرورت تھی اگر یہ مسئلہ عام سا ہوتا عقیدہ تحید کوئی ضروری نہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ جیسی شخصیت پتر کھائے کیوں یہ سارے رتبیں یہ شان مقام لیکن تحید کی امیت کو دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو ہے وہ مکہ مقرمہ کی گلیوں میں جناب کپڑا ڈالا ہو گیا یہ رسی ڈال کے کسیٹا جا رہا ہے اتنے شان مقام تحف کی وادیوں کو پڑھ لیں وہ کون سا زخم ہے وہ کون سی تقلیف ہے کہ آپ کو پتھر مارے گئے حتیٰ کہ آپ بیٹھ گئے اٹھ نہیں سکتے تھے یہ حالت تھی اور خون سے جوت مبارک اللہ پاتھ تھے یہ حالت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اختلاف ہے کیا لڑائی ہے کیا جھگڑا ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرو یہ اللہ کی مخلوق ہیں یہ جن کے تم پوجہ عبادت کرتے ہو یہ اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں اللہ کے پیارے ہو سکتے ہیں اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں لیکن یہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے نبی و انبیاء سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے اور شرک سے لوگوں کو دور کرتے رہے تو اس قدر آپ نے میند فرمائی کہ جب آپ کے سامنے ڈیڑھ لاکھ صحابہ اکرام موجود تھے رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارہ اعلان کیا ہے جو سیئل بخاری میں آتا ہے آپ نے فرمایا میرا صحابہ میں نے آپ کے اتفاق میند کی ہے تیش سال اور مجھے آج یقین ہو گیا ہے مجھے خطرہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آج کے بعد میرا صحابہ شرک کرے گا شرک سے اللہ نے تمہیں تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دیئے اس لیے امت کے اتفاق ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنت میں جائے گے سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں وہ جنت کے حق دار ہیں اسی وجہ سے کہ ان کے عقیدے سے شرک کا خاتمہ ہو گیا تھا اس قدر نفرت کرتے تھے شرک سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تربیت فرما دیتا حدیث علیہ البخاری میں آتا ہے ایک بچی نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ اللہ ہم میں وہ نبی آگئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو فرمایا اس بچی نے نات پڑھتے ہوئے ہم میں وہ نبی آگئے ہم میں وہ رسول آگئے جو قل کی باتوں کی خبر دیتے تھے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی بہت ساری خبریں بیان کی ہیں اگر آپ خموش بھی ہو جاتے بعد میں بچیوں کو سمجھا بھی دیا جا سکتا تھا اس کی تشریح و ذات اگر رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹا نات میں یہ بات نہ کہو کہ ہم میں وہ نبی آگئے جو قل کی بات جانتے ہیں بلکہ یہ کہو کہ قل کی باتیں تو صرف اللہ جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر جملہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے ایک شخص صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیا بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ ہاں اس طرح ہو جائے گا جس طرح اللہ اس کا رسول چاہے گا رسول اللہ فرماتے ہیں کیا تم مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے مجھے اللہ کا حصدار بناتا ہے مجھے اللہ کا شریک بنا کے شرک کر رہا ہے کیا کہہ رہے ہو کہ اس طرح ہوگا جس طرح اللہ اس کا رسول چاہے گا بلکہ اس طرح کہو ماشاء اللہ ہوا دہو ایسے ہوگا جیسے اکیلہ اللہ چاہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جملہ بھی یا کسی صحابی کی زبان سے برداشت نہیں کیا ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں فلان علاقے میں گیا وہاں کی لوگ جو اپنے بادشاہ کو سعیدہ کرتے تھے تو میں نے وہاں سے فیصلہ کر لیا تھا کہ سب سے زیادہ شان والے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اگر سعیدہ کرنا ہے بادشاہوں کو تو پھر ہم کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا کیا تربیت کی آپ فرمایا میرے پیارے اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور میری قبر بنگیں تو اور میری قبر سے پاس سے گزرے تو کیا میری قبر پہ تُو سعیدہ کرے گا یا صلی اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے تو اس سے ہمیں منع کیے فرمایا پھر کسی کیلئے سعیدہ جائز نہیں ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی کیلئے سعیدہ جائز ہوتا میں عورت کو کہتا اپنے شاور کو سعیدہ کرے لیکن اللہ کے علاوہ میرے دین شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم منع فرمار حتیٰ کہ سجدہ کی کیا بات ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم تشریف علیہ مجلس میں صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے جس طرح قیام یہ تعظیمی ہوتا ہے بڑے لوگ آئیں کوئی بڑا بزرگ آجائے استاذ آجائے دنیا کھڑی ہو جاتی ہے جب وہ بیٹھ جائے تو بندے بیٹھ جاتے ایک ہوتا ہے کوئی دوست رشتہ دار یا کوئی بڑا بندہ آجائے یا کوئی بزرگ آجائے یا کوئی بھی آجائے مہمان اس کو ملنے کے لیے اٹھنا آگے بڑھنا اس کے ساتھ مصافہ کرنا معانکہ کرنا یہ شریعت میں جائز ہے اس میں کوئی کبات اور اجنی ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ بندہ آگیا ہے تو سارے کھڑے ہو گئے نہ مصافہ نہ معانکہ کھڑے ہو گئے جب وہ بیٹھ گیا تو یہ سارے بیٹھ گئے جس طرح عام سکولوں میں ہوتا ہے یا بڑے افسران آئے تو چھوٹے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم ایسے ہی صحابہ اکرام نے کیا کہ رسول اللہ تشریف لائے تو صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِدِينَ کہ قیام تو صرف اللہ کا یہ اللہ کا حق کیا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بندہ کھڑا ہو جائے اور کوئی عرکت نہ کرے یہ تو حق اللہ کا ہے یہ تو شان اللہ کی ہے یہ تو مقام اللہ کا ہے میرے لئے تم کیوں کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا جو بندہ پسند کرتا ہے کہ میں آ جاؤں تو دنیا کھڑے ہو کے میرے استقبال کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا روک دیا ہر اس جملے سے ہر اس بات سے ہر اس قول سے جو شرک کی طرف لے جاتا تھا جب رسول اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بندہ میت کو قبرستان میں دفن کرنے کے بعد قبرستان نہیں جا سکتا رسول اللہ علیہ وسلم شروع شروع میں منع کر دیا کوئی مسلمان میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد دوبارہ قبرستان کسی کام کے لئے نہیں جا سکتا اسی وجہ سے کہ لوگ شرک سے باز آجائیں بزار ہو جائیں براہت ہو جائیں شرک سے دور ہو جائیں ان کی پوری تربیت ہو جائیں پھر ایک مرتبہ آیا رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ مقرمہ مکہ مقرمہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی والدہ محترمہ جو بچمن میں آپ تھے تو وہ وفات پا گئی تھی آپ والدہ کی قبر کے پاس سے گدرے تو آپ کا جی چاہا کہ میں اپنے ماں کی قبر پہ جاؤں تو رسول اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور لوگوں کو منع کیا ہوا تھا کہ قبرستان آپ جا نہیں سکتے قبرستان جا نہیں سکتے تو رسول اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ ماں کی قبر پہ جاؤں یا نہ جاؤں صحابہ اکرام کو تو منع کیا ہوا تھا تو وہی آگئی اے محبوب کیا چاہتے ہو فرمایا یا اللہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنی ماں کی قبر پر ہو لوں آپ کو اجازت دی گئی رسول اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر آئے اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ہاں مارے آنکھوں سے بھی آسو جاری ہو گئے رسول اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے روکا ہوا تھا آج کے بعد میں محمد تمہیں اجازت دیتا ہوں رسول اللہ فرماتے ہیں آج کے بعد تم قبرستان جایا کرو تمہیں مجھے خطرہ ہی کو نہیں ہے کہ تم جا کے وہاں کو شرک کرو گے یا غیر اللہ کو پکارو گے یا کسی کو زندے مردے کو پکارو گے مجھے یقین ہے آپ شرک سے دور ہو گئے شرک سے نفرت آپ کو پتہ لگیا شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے آج کے بعد قبرستان جایا کرو اس لیے تاکہ تمہیں موت یاد آئے اور وہاں آخرت تمہیں یاد آئے گی اور ان بھائیوں کے لیے دعا بھی کر دو گے جو قبرستان میں پڑے ہوئے کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرما دے اللہ ان پر سلامت نازل فرما دے اس طرح قبرستان جانے کے وقت دو دل میں ارادے ہونے چاہیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے ایک تو یہ کہ مجھے آخرت یاد آئے گی ماں کی قبر دیکھوں گا باپ کی قبر دیکھوں گا بھائی کی قبر دیکھوں گا نشتاروں کی قبریں دیکھوں گا وہاں کھنرات دیکھوں گا قبریں دیکھوں گا تو آخرت یاد ہوگی ایک وقت آنا ہے کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا اپنے لینے ان کے لیے مغفرت کی دعا کہ اللہ ان قبروں والوں پر رحمت نازل فرما دے ان کی قبروں کو جنت کے باق بنا دے جنت کی کیاریاں بنا دے ان کے لیے بھی دعا ہو جائے گی اور آپ کو آخرت بھی یاد آ جائے گی جس قبرستان میں جا کے آخرت یاد نہ آئے وہاں نہیں جانا چاہیے وہیں جانا چاہیے جہاں آخرت یاد آئے اپنے والدین کا قبرستان ہو اپنا قریبی قبرستان ہو اپنے محلے کا اپنے علاقے کا قبرستان ہو وہاں پتا چلے کہ یہ میرے دادا کی قبر ہے یہ میرے باپ کی قبر ہے یہ میرے شداروں کی قبر ہے تھا کہ وہ آخرت موت کی فکر ہو دو نیتوں پر رسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ انہا حدیث پر عمل کرنی کوشش کریں اس کلمے کو سمجھنی کوشش کریں اس کلمے کا ترجمہ کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہے اس کی شرائط کیا ہے اور کن کن عقائد اور قوال و فالسے کلمہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر انشاءاللہ اندہ درس میں باس ہوگی اقول قولی حادہ وستف اللہ علی ورقوالسال مسلمین وآخر دعوائشہ الحمدللہ رب العالمين